کہ وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ کی بی بی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہے اندھیرے کرتے ہیں یعنی اس کا معنی طرح یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بی بی نہ بھی پہلے اندھارے کا انتظام کریں پتہ نہیں کہاں دلوپنے مدرے گھڑے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ عورت کو تیار کرنے کے لیے پہلے اسے دلا ہوگی یا کوئی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہے کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے قرآن کہتا ہے حرس اپنی کھیتی کی جگہ تو کھیتی میں دوحال بھی چلانا پڑتا ہے پانی میں لگانا پڑتا ہے اس کی چھانٹ شکار بھی کرنی پڑتی ہے بوٹیاں بھی مارنی پڑتی ہیں تب ہی کھیتی ہوگی نا اس لیے سمجھ جائز ہے بلکہ علماء نے یہ بھی نکھا ہے کہ اگر میاں بی بی آپس میں پیار کر رہے ہیں تلاہوں کر رہے ہیں بہت سو کنار تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ تھا کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ مقالعہ کرے گا جہنم میں جائے گا اگر عورت اپنے مرد کے شرم گاہ پہ بوسا دے بارہ یہ شریعت کے خلاف میاں بی 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 بغیر کپڑوں کے سو سکتے ہیں کیوں نہیں سو سکتے ہیں آپ میاں بی بی ہیں بلکہ سو سکتے ہیں تم وہ مسئلے پوچھو نا دی شریعت کے یا تقوی کے پریزگاری کے وہ جھوڑو تو اب بی آنے تو کبھی دکھا نہیں بی 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 بھن باتی کہ میں نے انہوں کا بدہ نہیں دی دیکھا تو وہ بغیر کپڑوں کے کیسے سوتے ہوں گے وہ بلند مطاب ہے جہاں تک فتوہ ہے وہ یہی ہے کہ تم میاں بی بی سو سکتے ہو بہت کپڑوں میاں بی بی کو ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ تک دیکھنا جائز ہے سب کچھ دیکھنا جائز ہے دیکھنا تو منع نہیں ہے کہتے ہیں جی کہ اپنی بی بی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جمع کر سکتا ہے پیچھے سے جمع کرنے پر اللہ کے نبی لعنت بھیجئے جو آدمی عورت کو غلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت رکھتا ہے اب تمہاری مرضی آئے کہ اپنی بی بی کے باوجود لانتی بنتے رہو تھے اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں اشیر مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑی فہاشی اور اوریانی اور بے حیائی کا دور ہے فلمیں ہیں اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے اب تو ہر آدمی کے آدمے اور جیب میں موبائل ہے جب چاہے فلم دیکھ لیں جب چاہے جو چاہے دیکھ لیں تو اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیل رہی ہے ورنہ آج سے دس سال پہلے بھی کوئی مسائل نہیں پوچھتا تھا یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں چونکہ فلمیں دیکھ لیکھ کے یہ سیکھ رہے ہیں اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جائز ہے اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو ہر کل میں پڑھنے والوں کو مرد عورت کو بناہوں سے محفوظ کہتا ہے کہ بعض اوکا آدمی بچہ دودھ پی رہا ہے اس وقت بھی خامد اپنی بیوی سے مل سکتا ہے مل سکتا ہے لیکن بہتر ہی یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالات میں نہ بھی نہیں چاہے بچہ دودھ پینے والا اس کے دماغ میں ہر چیز آتی ہے جو پشتل کر رہے وہ ایک کمپیوٹر ہے اس میں فیڈ ہو رہی ہر چیز وہ بول نہیں سکتا لیکن بڑا ہوگا اور پتہ لگے کہا میری باپ کا یہ حال ہے اگر دو بیویاں ہیں میری ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے بیوی ہم بسکر کر نہیں کر سکتے ہیں دوسرے کو عیضہ پہنچانے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ایک ہی وقت میں دو یا تین بیویوں سے جمعہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ نے دو میں طاقت بھی ہے اور یہ تو حدیث میں بھی ہے میرے آقا جب حج میں تشریف لا رہے تھے تو ساری بیویاں ساتھ تھیں اور آخر میں آپ کی نو بیویاں تھیں گیارہ سے نکاح ہوا لیکن آخر میں نو تھی وہ نو کے نو بیویاں ساتھ تھیں حضور مدینے سے ذل حلیفہ آگئے وہاں قیام فرمایا رات گزاری تو اسی رات میں حضور نے اپنی ہر بیوی کے ساتھ جا کے مجامعات کی تاکہ سنت بھی بوری ہو جائے اور احرام سے پہلے سب کے خواہشات نفسانی بھی مٹھے ہیں تو اگر یہ نجائز ہوتا تو حضور صاحب سے کیوں ایسی بات کرتے ہیں جائز ہے کوئی آدمی عورت کے مہواری کے عیام میں ہم بستری کرے وہ گناہگار ہے بابا بھی کرے صدقہ و خیرات بھی کرے قرآن کے خلاف ہے یسعلونک آن المحید کل ہوا عزت حیض کی حالت میں عورت سے ملنا فرمائے اللہ نے ابن پدیدی ہے تکلیف ہے فاردہ دل النساء فی المحید بلکل دور ہو جاؤ حیض کی حالت میں ان کے قریب نہ آؤ اچھا یہودی تو یہ کرتے تھے کہ اگر عورت حیض میں ہو ان کے گھر بھی نہیں آسکتی تھی دوسرے کمرے میں رہتی تھی برطن بھی دوسرے کپڑے بھی دوسرے کھانا بھی الگ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں یہ صداد نہیں ہے کٹھے رہ سکتے ہو بیوی کھانا بھی پکا سکتی ہے میاں بیوی کھانا کٹھے کھا سکتے ہیں بلکہ ایک بستر لے لیٹ بھی سکتے ہیں لیکن جمع کرنا وہ حرام ہے اور یاد رکھیں کہ حیض کی حالت میں جمع کرنے سے دونوں کو ایسی ایسی بھی میالیاں لگتی ہیں بلکہ جن کا دنیا میں بھی لاکھ ہی نہیں یہ ایلس کہاں سے آیا ہے کسی سے دعایا ہے کیونکہ ان کے رضیق ہے شہر کچھ ہے کنم چڑھا لیا اور وہ ٹھیک ہے کام کر لیا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کتے کی موت پر رہے ہیں دوائی کوئی نہیں دنیا میں قرآن کی مخالفت کرو گے تو مر جاؤ اگر غلطی ہو گئی یہ توبہ کرو اور بلکہ ایک دینار کے قریب صدقہ بھی کرو صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے مکہ کا آدمی تھا اس نے انساری لڑکی سے شادی کی یعنی لڑکی بدین مرورہ کے انسار کی تھی شادی کرنے والا مکہ کا محاجر تھا میاں بیوی جب رات کو کٹھے ہوئے تھا اب وہ بیوی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ کھڑی ہو جاؤ ایسے بیٹ جاؤ اس نے کہا کیا کہتے ہو ہم تو صرف سیدہ سو کے جبان کھلاتی ہیں وہ نے کہا یہ کیا مطلب ہے جب شریعہ میں وہ نے کہا نہیں بالکل حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا وہ نے کہا ٹھیک ہے صبح کا حضور کی صدد میں آئے انہیں پوچھا انہیں ملما ہے کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو باقی تمہاری مرضی ہے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹھ کے جو چہو کرو فاقو حرسکم انہ شیر تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتی ہیں کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں یہ دینا پڑے گا ورنہ اور سے ساری زندگی پر چوستے رہیں گے کہتے ہیں جی کہ میاں بی بی بھی ملنے سے میں نے دعا کپڑے اتارنے سے میں نے دعا مانگ سکتے ہیں اللہم جنب الشیطان اللہم جنب نعبال اللہ کلام یا اعوذ باللہ پڑے